بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرا لصدر و یسر لأمر و احلل اقدتم من لسانی یفقه قولی و بی زدن علم عزیز طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے عزیز طالبات آج ہم اسلامیت کی کلاس میں سورہ انفال کا لیسن نمبر سیون اور رکو نمبر سیون میں آیات نمبر ففٹی فور تا ففٹی ایٹ کا تجمع اور تفسیر پڑھیں گے آیت پڑھتے ہیں اس آیت کے الفاظ تقریباً وہی ہیں جو ایک آیت پہلے آ چکے ہیں مگر مقصد بیان دونوں میں جدہ جدہ ہے پہلی آیت میں اس کا بیان مقصود تھا کہ ان لوگوں کا کف ان کے عذاب کا سبب بنا اور اس آیت میں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مفضول ہوں اور وہ ان کی قدر نہ پہچانے اور اللہ کے سامنے نہ جھکیں تو اس کی نعمتیں نقمتوں اور مسیبتوں سے بدل دی جاتی ہیں قوم فرعون اور ان سے پہلی اقوام نے بھی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی تو ان سے نعمتیں چھین لی گئیں اور نعمتوں کے بجائے عذاب میں پکڑ لیے گئے پہلی آیت فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِزْنُوبِهِمْ فَرْمَایا تھا اس آیت میں فَأَخْلَقْنَاهُمْ بِزْنُوبِهِمْ اشارت فرمایا پہلی آیت میں ان کا عذاب میں پکڑا جانا ذکر کیا گیا اس آیت میں اَخْلَقْنَاهُمْ فرما کر واضح کر دیا کہ ان سب قوموں کی سزا سزائے موت تھی ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا ہر قوم کی ہلاکت کے مختلف صورتیں ظاہر ہوئیں ان میں سے فرعون کیونکہ خدائی کا دعویدار تھا اور اس کی قوم اس کی تزدیق کر دی تھی اس لئے خصوصت کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا گیا وَأَخْلَقْنَاهُمْ عَالَ فِرْعَوْنَا یعنی ہم نے عالِ فرعون کو غرق کر دیا اس آیت میں ان ہی کافروں کے بارے میں اشارت فرمایا اس میں لفظ دواب دابد ان کی جمع ہیں جس کے لغوی معنی زمین پر چلنے والے کے ہیں اس کے انسان اور جتنے جانور زمین پر چلتے ہیں سب کو یہ لفظ شامل ہے مگر عام محاورات میں یہ لفظ خاص چلپائے جانور کے لئے بولا جاتا ہے ان لوگوں کا حال بے شعوری میں جانور سے بھی زیادہ گرا ہوا تھا اس لئے اس لفظ سے تعبیر کیا گیا معنی آیت کے واضح ہیں کہ تمام جانوروں اور انسانوں میں سب سے بترین جانور یہ لوگ ہیں آخر آیت میں فرمایا فهم لا يؤمنون یعنی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خدادات استطاعت وقابلت کو ضائع کر دیا چلپائے جانور کی طرح خانے پینے سونے جاگنے کو مقصد زندگی بنا لیا اس لئے ان کی رسائی ایمان تک نہیں ہو سکتی تجمع کرتے ہیں انہ بے شک چوہد دوابی جانور میں سے بترین عند اللہ اللہ کے نزدیک اللہزین وہ لوگ ہیں کفر جنہوں نے کفر کیا فهم پس وہ لا يؤمنون نہیں ایمان لانے والے یا نہیں ایمان لاتے آیت پڑھتے ہیں اللہزین دوسری طرف دوسری طرف مشرقین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشے کرتی تھی یہ لوگ مذہباً یہود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر اسلامی سیاست کی سب سے پہلی بنیاد اس کو بنایا کہ مہاجن و انصار کی وطنی اور قومی اسبیتوں کو ختم کر کے ایک نئی قومت اسلام کے نام پر قائم فرمائی اس سیاست کا دوسرا قدم یہ تھا کہ حریف مقابل دو تھے ایک مشرقین مکہ جن کی اعظاؤں نے مکہ چھونے پر مجبور کر دیا تھا دوسرے یہود مدینہ جو اب مسلمانوں کے پروسی بن گئے تھے ان میں سے یہود کے ساتھ ات مہائدہ کیا گیا لیکن ان لوگوں نے غزب بدر کے وقت اہدنے شکنی کر کے مشرقین مکہ کو اسلحہ اور سمائے جنگ سے مدد پہنچائے اور اہد کو توڑ دیا اس آیت میں بار بار اہد شکنی کا ذکر پرما کے ان لوگوں کی شرارت بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے مہائدہ کر لیا مگر یہ ہر مرتبہ اپنے مہائدے کو توڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں سجمہ پڑھتے ہیں ان لوگوں نے اہد کیا تم سے منہم ان میں سے سمہ پھر ینقضونہ توڑ دیا اہدہم اپنے اہد کو فی کل مرغت ہر مرتبہ وہم لائیت تکن اور وہ نہیں ڈرتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بد اہدوں کے بارے میں ایک ہدایت نامہ دیا جس کے الفاظ یہ ہیں فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِي فَشَعْتْ بِهِمْ مَنْ خَلْبَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَزَّقْتَرُونَ اس آیت میں لَسْقَفَنَّهُمْ کے مائنے ہیں ان پر کابو پانے کے اور شعورت کے مائنے بھگا دینے اور منتشر کر دینے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی جنگ میں ان لوگوں پر کابو پانے تو ان کو ایسی سب دردناک سزا دیں جو دوسروں کے لئے عبرت ہو جائے ان کے پیچھے جو لوگ ان کے سہارے پر اسلامی دشمن میں لگے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اب خیر اسی میں ہیں کہ یہاں سے بھاگ کر اپنی جان مراد اس سے یہ ہے کہ ان کو ایسی سزا دی جائے جس کو دیکھ کر مشرقین مکہ اور دوسرے دشمن قبائل بھی متاثر ہوں اور آئندہ ان کو مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی جورت نہ رہے حجمہ کرتے ہیں فَإِمَّا پس اگر تَسْقَفَنْ نَهُمْ پائیں آپ ان کو فِلْحَرْ بھی کسی لڑائی میں فَشَعُرِتْ پس سزا دیں ان کو ایسی بِهِمَّنْ قَلْفَهُمْ کہ جو لوگ ان کی پوش پر ہیں وہ بھاگ جائیں لعلہم شاید کہ وہ عبرت حاصل کریں آگے فرمایا وَإِمَّا تَخَفَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَنْبِذْ إِلَيْهِمْ قَلَى سَوَاءِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَوَائِنِينَ یعنی اگر آپ کو کسی قوم محایدے سے خیانت اور اہد شکنی کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو ان کو ان کا اہد ایسی صورت سے واپس کر دیں کہ آپ اور وہ برابر ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ کوئی محایدہ صلح ہو چکا ہے اس کے مقابلے میں کوئی جنگی اقدام کرنا خیانت میں داخل ہے اور اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اگرچہ یہ خیانت دشمن کافروں ہی کے حق میں کی جائے وہ بھی جائز نہیں البتہ اگر دوسری طرف سے اہد شکنی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کھلے طور پر ان کو اعلان کے ساتھ آگا کر دیں کہ ہم آئندہ محایدے کے قابل نہیں رہیں گے مگر یہ اعلان ایسی طرح ہو کہ مسلمان اور دوسرا فری اس میں برابر ہوں تجمع کرتے ہیں وَإِمَّا اور اگر تخافنہ تم پاؤ من قوم کسی قوم کو خیانتا دگا بازی میں پمبس پس پھینک دے الیہم ان کی طرف علی سوائن برابر کا اِنَّ اللَّهَ بشک اللہ تعالی لا يحب القوائنین نہیں پسند کرتے خیانت کرنے والوں کو صدق اللہ العظیم